السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ آپ سے بہت سارے لوگ جلو ہوئے ہیں تو یہ بات سب تک پہنچ جائیں گے سوال آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نابینا شخص کو امام بنانا کیسا ہے یعنی اندھے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں شریعت متارہ کی روشنی میں اس کا جواب کیا ہونا چاہیے دیکھیں اس کے جواب میں دو چیزیں سمجھنا زیادہ ضروری ہے تب یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا تو آئیے احادیث کریمہ کی روشنی میں اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت محمود بن روی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت عطبان بن مالک اپنے قبیلے کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے لیکن ایک دن انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ارز کیا یا رسول اللہ رات کو تاریخی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے اندھیرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور بعض وقت تو بارش ہونے کی وجہ سے راستے پانی سے بھر جاتے ہیں میں اندھا آدمی ہوں نابینا شخص ہوں یا رسول اللہ مجھے ایسے عالم میں مسجد میں آنے میں سخت دشواری ہوتی ہے لہذا میں یہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی ایک جگہ آپ نماز پڑھ لیں تاکہ اس جگہ کو میں اپنے لیے مسلح بنا سکوں حضور ان کے گھر تشریف لے گئے سرکار نے ان سے پوچھا کہ تم کہا نماز پڑھوانا چاہتے ہو تو انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا سرکار نے وہاں نماز پڑھی اس کے بعد حضرت عطبان بن مالک نے اس جگہ کو اپنے لیے مسلح بنا لیا اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور کا جب بھی کہیں باہر جانے کا اتفاق ہوتا کسی محاذ پر یا جہاد پر حضور باہر کہیں تشریف لے جاتے تو آپ اپنے پیچھے اپنے ایک جانشین کو مقرر فرما کر کے جاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے آپ کے جانشینوں میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے اور یہ دونوں صحابہ اکرام نابی نہ تھے یعنی ان کی نصر کام نہیں کرتی تھی پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ اکرام میں سے کسی نہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے متعین فرما کے جاتے تھے لہذا یہ دونوں احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نابینا شخص کو امام بنانا نابینا شخص کے پیچھے نماز پڑھنا بلا شبہ جائز اور درست ہے لیکن اس میں ایک چیز کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے سیدنا سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی فتح و رذبیہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ عدیب البسر کے پیچھے نماز پڑھنا بلا شبہ جائز ہے لیکن اولا نہیں مکرو تنظیحی ہے مکرو تنظیحی اس صورت میں ہوگی جبکہ حاضرین میں کوئی دوسرا شخص اس نابینا شخص کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ایسا موجود ہو جو تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ اس نابینا شخص سے اندھے شخص سے اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہو اور پاکی اور ناپاکی نماز کے مسائل کے بارے میں بھی وہ اچھی واقفیت رکھتا ہو نماز پڑھانے کی نابینا شخص کے مقابلے میں زیادہ اہلیت رکھتا ہو تو ایسی صورت میں نابینا شخص کا نماز پڑھانا مکرو تنظیحی ہوگا یعنی نماز تو ہو جائے گی لیکن مکرو تنظیحی کے ساتھ ہوگی لہذا ان تمام حوالوں سے یہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ نابینا شخص کی موجودگی میں اگر کوئی دوسرا شخص بھی موجود ہو جو نماز پڑھانے کا نابینا شخص کے مقابلے میں زیادہ اہل ہو تو بہتر ہے وہی دوسرا والا شخص نماز پڑھا دی لیکن اگر اس کی موجودگی میں نابینا شخص نے اندھے شخص نے نماز پڑھا دی تو نماز برحال پھر بھی ہو جائے گی صرف مکرو تنظیحی کے ساتھ ہوگی لہذا معلوم یہ ہوا کہ نابینا شخص کو امام بنانا اس کے پیچھے نماز پڑھنا بلا شبہ جائز اور درست ہوگا میں جو امید ہے یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے آپ سے گزارش ہے ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے شیئر ضرور فرمائیے گا سلام علیکم رحمت اللہ